اسلام علیکم کیا ہے آپ کے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت زبردست سی ریمیڈی اور یہ ریمیڈی ایک جادوی ریمیڈی ہے جو ہماری چربی کو بلکل پگلا کے ختم کر دے اور فیڈ بلکل ختم کر دے تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ریمیڈی ایسی ہے کہ سالوں نہیں مہینوں نہیں بس کچھ ہی دن میں آپ کی تمام چربی بلکل لوس کر دے گی اور یہ میرا ازمائے ہوا نسکہ ہے تو چلیے پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج کی جو میری ریمیڈی ہے بہت زبردست سی جادوی ریمیڈی اس میں ہمیں کیا کیا لینا ہے تو یہ ہمیں شہد لینا ہے اس کے اندر تقریباً یہ تین سو گرام کی ایک باٹل ہے پوری شہد کی تو اس میں 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 نے تقریباً دائی سو گرام شہد یوز کر رہا ہے اور یہ آدھا کلو نیمو ہیں جو بڑے بڑے سائز کے ہیں تو اس کا ہم رس نکال لیں گے جو میں نے کٹ کر کے رکھ لیئے ایک طرف تو ہم میں چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے تمام رس کھنے کے الگ رکھ لیا تھا اور یہ تمام سمان میں نے ایک جگہ کر لیا ہے تو یہ سب سے پہلے اس میں اب شہد ہوں ایک شہد کی بوڈل لیں گے یہ 300 گرام کی تھی اور یہ میں نے لے لیے تو اس میں میں تقریباً میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 300 گرام کی ہے تو اس میں میں 200 گرام یوز کروں گی تقریباً ایک پاو کے قریب تو یہ ایک پاو سے زیادہ ہے ریڈ پاو اور یہ جتنا بھی نیمو کا رستہ تو یہ تقریباً 200 گرام نیمو کا رست نکلا ہے یہ 200 گرام کا کپ ہے تو 200 گرام نکلا ہے یعنی ایک پاو میں half گرام کپ کم ہے اس کے اندر نا تو یہ ہے ادرک لسن کا چاپ ہوا ہوا پیسٹ ہے مطلب ادرک لسن کو میں نے چاپ کر لیا اور اس میں لسن ہمیں لینے جو دیسی لسن ہوتے ہیں وہ ہمیں لینے اس کے اندر اور ادرک لینی ہے اچھی بالکل سوکی ہوئی تاکہ اتنی پانی والی ادرک نہیں ہو تو یہ میں نے ایک چاپر میں چاپ کر لی تھی تمام چیزیں اور ایک ہمیں بارڈل لینی ہے جس کے اندر ہم یہ بنا کر رکھیں گے تو سب سے پہلے چلیے ہم بناتے ہیں اس کو تو پہلے ہمیں اس میں ادرک لسن شامل کر لینا ہے تو یہ ادرک لسن جو ہے میں نے تقریباً آدھا دہ کلو لسن ہے آدھا کلو ادرک ہے یہ میں نے پیس کے رکھ لیا تھا ایک جگہ ہی اور اس میں سے میں سارا نہیں لوں گی تھوڑا سے اس میں سے میں بچا لوں گی جتنا ہمجھے ضرورت ہے تو اس میں میں نے کیونکہ پیسنے کے بعد کونٹیٹی ہماری زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ ایک کلو سے اوپر ہے پیسنے کے بعد جو میں نے چاپ کیا ہے تو اتنا ہم لے لیں گے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کے اندر ہم سب سے پہلے لیمن جوز شامل کر دیں گے یہ تمام لیمن کیونکہ لیمن سے ہمارا جو میٹم پولیزم ہے اور جنجر جو اس کے اندر ڈلاوا ہے جنجر اور گارلک اس سے ہمیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ میں نے یوز کر رہا ہے میں پورا مہینہ ہو گیا میں یوز کر رہی ہوں اس کو ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اس سے یوز کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایکسٹرا فیٹ ہے چربی ہے وہ آہستہ آہستہ ریڈیوس ہوگی اور آپ کو خود محسوس ہوگا کچھ ہی دنوں کے اندر کہ ہمارا فیٹ ریڈیوس ہو رہا ہے اور ہمارا ویٹ کم ہو رہا ہے اور ہمیں بھوگ بھی کم لگتی ہے اس سے کیونکہ سردی میں بھوگ بہت زیادہ لگتی ہے تو یہ اس کے لیے بہت اچھی ہے ریمیڈی ہے جن کے لیے کولیسٹرل کا مسئلہ ہوتا ہے ان کا کولیسٹرل بڑھتا ہے گھٹتا ہے تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی زبردس ہے تو یہ میں نے اس میں شہد ڈال دیا ہے تقریباً دھائیسو گرام کی اور اس میں پچاس گرام میں نے شہد بچا لیا ہے کیونکہ مجھے اتنا مناسب لگ رہا تھا تو میں نے اتنا ہی ڈالا ہے تو یہ ہماری ریمیڈی بلکل ریڈی ہے اس کو بس آپ اچھی طریقے سے مکس کریں اور ایر ٹائٹ جار کے اندر اس کو آپ بنا کر دیجئے تو اس کو میں مکس کر رہی ہوں اچھی طریقے سے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے آپ کا میدہ بلکل درست لے گا آپ کو بھوک کم لگے گی اور بہت سارے فوائد ہیں جو آپ کو ایسا ایسا خود محسوس ہونے لگ جائیں گے تو کچھ ہی مہینوں میں نہیں ہفتوں میں نہیں دنوں میں ہی آپ کا ویٹ آپ کو تقریباً تین سے چار دن میں آپ کو خود محسوس ہونے لگے گا کہ آج ہمارے باڈی کے اندر کیا کم ہی محسوس ہو رہی ہمیں یا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں کچھ ہی دن میں آپ کو محسوس جائے گا اچھا تو چلیں اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اور یہ جار لینا ہے مجھے ایک کانچ کا جار ہے اس کے اندر یہ میں ریمیڈی بنا کر رکھتی ہوں تو آپ کوئی سا بھی کانچ کا جار لے لیں اور اس کے اندر یہ جتنی بھی ریمیڈی آتی ہے تو اس کے اندر آپ ایڈ کر دیں تو یہ تقریبا میرے خال سے یہ فل ہو جائے گا تو اس کے اندر آپ سیف کر لیں اور ابھی سردی ہیں تو آپ اس کو بھار بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر گرمی ہو تو آپ اس کو فریش کے اندر رکھیں تو میں اس کو بھار ہی رکھتی ہوں کیونکہ تھنڈ بہت ہے ابھی تو یہ بھار ہی بلکل بیسٹ ہے اور صحیح ہے تو تمام اس کے اندر ڈال دیں گے جوس وغیرہ اور پینے میں بلکل بہت زبردہ صحیح پینے میں کوئی اس کا کوئی خراب ضائقہ نہیں ہے جو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہو کیونکہ بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے جن کو ادرک پسند نہیں ہوتی تو آپ اس طرح باریک چوب کر لیں تاکہ آپ کے موہ میں نہ آئے پانی نیم گرم پانی کے ساتھ آپ اس کو پینے ہیں اور جو ادرک وغیرہ جو کٹنگ ہوئی ہے چوب ہوا ہوا ہے تو اس کو آپ چھنی سے ڈرین بھی کر کے اس کا صرف پانی ہی پی سکتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں اس کو پینے کیسے ہے اور کس ٹائم پہ پینا ہے تو یہ آپ کو پینا ہے صبح پینا ہے نہار موہ پینا ہے آپ نے صبح اٹنا ہے اور موہ وغیرہ دھونے کے بعد آپ کو یہ ریمیڈی بنانی ہے گرم پانی لینا ہے آپ نے اور اس کے اندر ایک سپون مطلب ایک چمچ بھر کے آپ کو لے کر اچھی طرح اس کو مکس کر لیں اور وہ آپ پی لیں آہستہ آہستہ پی لیں اس کے آدھے گھنٹے یا پندہ مین کے بعد آپ ناشتہ کر سکتے ہیں نہ ہی آپ کو کوئی ڈائٹنگ کرنی ہے بگے ڈائٹنگ کے آپ ایزلی آرام سے یہ ریمیڈی تیار کر سکتے ہیں تو یہ ہماری ریمیڈی تیار ہو گئی ہے تو آپ چلیے میں اس کو بنانا بتاتی ہوں تو یہ میں نے دو گلاس لے لیے اس میں نے ایک ایک سپون بھر کے یہ شامل کر دی ہے اور اس میں میں بالکل اٹھتا ہوا گرم ہوت پانی ڈالوں گی کیونکہ گرم پانی ڈالنے کا فائدہ یہ کہ اس کا جتنا بھی ار کے اور باہر نکل کے آتا ہے اور یہ انہینس ہوتا ہے اس کا ذائقہ اور مزے کا لگتا ہے اور آپ اس کو چائے کی طرح سلو سلو پیئے سیپ لے کے تو بہت زبردست لگے گا اس کو اچھی طریق سے مسٹ کر لیں اور اگر آپ کو یہ موہ میں آنا پسند نہیں اس کی چنگس وغیرہ جو گارلک اور جنجر کے مطلب ادرگ لسن کے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو ڈرین کر کے بھی پی سکتے ہیں چھان کے تو یہ بالکل ریڈی ہو گیا ہے تو بس میں اس کو آپ کو پی کے سیپ کر کے دکھاتی ہوں تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اچھی سی ایک نیو ٹریک کے ساتھ یا کسی اچھے سے کوئی ٹوٹکے کے ساتھ انشاءاللہ تو پھر ملتے ہیں اللہ حافظ